شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک دنان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زخاة فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے حسان کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ انٹو گے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی آخر آیت تک پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑھیں مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے امام عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شعبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام پھر جو کوئی شعبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شعبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراغا کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراغا کے اندر گز جائے اور شاہی مجرم قرار پائے سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراغا ہوتی ہے اللہ کی چراغا اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں پس ان سے بچو اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا سن لو وہ ٹکڑا ہر ادمی کا دل ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت ان ہی کاموں کے لیے ہوگی